آئیے اللہ اکبر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر اس روایت کو لکھنے والے مہاجر مکی حضرت علامہ حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سلسلہ سابریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ بزرگ ہیں جن کو سنی بھی مانتے ہیں اور غیر سنی لوگ بھی ان کو مانتے ہیں اشرف ولی تھانوی جیسے لوگ بھی حاجی صاحب کو مانتے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے بزرگ ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بہت بڑے عالم اور محدث تھی توجہ کرنا دھیان سے سننا بات آپ کے آگے سمجھ میں آئے گی اللہ اکبر ہم نے محبت اور خدمت کا میعار کیا مقرر کر رکھا ہے اور اصل میعار کیا ہے اللہ اکبر وہ عالم تھے محدث تھے بہت بڑے فقی تھے ظاہر سی بات ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا ہو وہ کوئی معمولی عالم تو نہیں ہوگا نا وہ کسی معمولی محدث تو نہیں ہوگا نا وہ کوئی معمولی فقی تو نہیں ہوگا نا وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں ان کے درس میں لوگ آتے ہیں اور اس زمانے کا واقعہ ہے کہ اس دور میں چونکہ لوگ عام طور پر اپنی سیادت کو چھپایا کرتے تھے عام طور پر لوگ چھپاتے تھے اس لیے کہ اس دور میں سادات کو بہت ستایا جاتا تھا ان کو دکھ پہنچائے جاتے تھے لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہ سادات میں سے ہے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا ان کو زہر دے دیا جاتا تھا آپ کو حیرت ہوگی آپ محسوس نہیں کرتے امام حسین جیسے سید کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا امام زین العابدین کو زہر دیا گیا امام محمد باقیر کو زہر دیا گیا امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا امام موسیٰ قازم کو زہر دیا گیا امام علی رضا کو زہر دیا گیا یہ سب شہادت کا ایک سلسلہ ہے اس دور میں سادات جہاں دیکھے جاتے تھے ان سے گویا کہ بہت درجہ لوگ حکمرہ طبقہ نفرت کرتا تھا کہ ان کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے تھے ان کو عزہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اگر میں وہ تاریخ پیش کروں آپ کے سامنے کہ سادات کے ساتھ جو ہوا ہے ایک اس کی تاریخ ہے امام زین العابدین کو آپ تو صحیح اتنا ہی جانتے ہیں نا کہ کربلا میں ہتکڑیاں پہنائی گئی تھی پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھی وہ آخری مرتبہ نہیں ہوا تھا مروان کے دور میں جب پھر اس مروان کے بعد اس کے بیٹا عبد الملک مروان کا دور آیا عبد الملک مروان یہ ناپاک انسان عبد الملک مروان یہ مروان کا بیٹا اس بدبخت نے امام زین العابدین کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گھوموایا یہ آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا آپ کو جیلوں میں رکھا گیا پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا تاریخ ہے امام علی رزاک امام موسیٰ قاسم کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مدینہ منورہ سے بغداد تک پیدل لائیا گیا جیل میں رکھا گیا حالات ہی ایسے تھے کیونکہ حکمرہ طبقے کو یوں لگتا تھا کہ یہ زندہ رہے تو ہماری حکومت قائم نہیں رہے گی کیونکہ ہر دور میں عوام کی توجہ سادات کی طرف رہی ہر دور میں عوام کی محبت سادات کی طرف رہی تو ان کو یوں لگتا تھا ایک آواز لگائیں گے تو ہمارا تختہ پلٹ جائے گا کسی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ کا نام نہیں لوں گا لیکن کسی نے بادشاہ سے کہا اوہ بادشاہ تم لوگ اسی ہی نہیں کا نام لے کے سادات کا نام لے کر تو بادشاہ بنے تھے اب ان کے دشمن ہو گئے تو کہا اگر ہم ان کو مار نہ ڈانے تو ہماری حکومت کیسے قائم رہے گی حکومت کے قیام کے لئے ہم انہیں مارنا پڑتا ہے یہ صورتحال تھی یعنی سادات کو دکھ پہنچانے کی یہ جو اسکیم ہے یہ جو پلان ہے یہ جو حالات ہیں یہ نئے نہیں ہے یہ بہت پرانے چلے آ رہے ہیں اللہ اکبر حسد کا معاملہ تھا اس دور میں بھی عبد الملک مروان کو کیا تکلیف تھی عبد الملک ابن مروان حج کو گیا بادشاہ تھا وہ کعبے کا تواف کرنے کے بعد جیسے حجر اسوچ چومنا چاہتا تھا لوگوں نے دھکے دے دیئے نہیں چومنے دیا اس کو بھیڑ رہتی ہے آپ بھیڑ میں جب جائیں گے حجر اسوچ چومنے آپ کتنے ہی بڑے اپنے دور کے ہیں تو وہاں کیسے دھکے کھاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دھکے کھاتے دیکھا ہے کی نہیں دیکھا جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا جو نہیں کہ اللہ انہیں دکھائے کہ حجر اسوچ چومنا آسان نہیں ہے بڑے بڑے لوگ جن کے یہاں ہاتھ چومنے جاتے وہ وہاں کونیا کھاتے حجر اسوچ چومنے کے لئے لوگ جب وہ دھکا دے کر پیچھے کر دیتے وہ اندوستان میں تھے جو تمہارے ہاتھ چومنے جاتے دے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے تو ویسے حالات ہر دور میں رہے ہیں عبدالملک ابن مربان حجر اسوچ چومنے کے لئے گیا تو لوگوں نے دھکے دے دیے وہ بغیر چومیں باہر ہو گیا اور جا کر کے تھوڑا اپنی سانسوں کو درست کر رہا تھا مطاف کے کنارے بیٹھا تھا ایسے میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جوان آیا سر جھکائے ہوئے اور جیسے ہی مطاف میں داخل ہوا خدا جانے اس کے اندر کیا کشش تھی وہ حجر اسوچ کو چومنا چاہتا تھا لوگ جو ہے دو صفے بنا کر کے ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے حجر اسوچ چومنا چھوڑ دیا اور اس کے روح تابع کو تکنے لگے اس کے خوبصورت چہرے کو تکنے لگے لوگ دو صفوں میں کھڑے ہو گئے اس نے اتمنان سے حجر اسوچ چوما اور جب باپت جانے لگا تو مروان کو حسد ابن مروان کو عبد الملک کو حسد ہوا اس نے غصے میں کہا ظاہر سی بات ہے بادشاہ دھکے کھا کر کے باہر ہو جائے اور کسی کے لیے حرم میں قطار بن جائے یہ تو من جانب اللہ مقبولیت ہے نا یہ پرچار کی مقبولیت نہیں ہے یہ اشتہار کی مقبولیت نہیں ہے یہ ایجنڈوں کی مقبولیت نہیں ہے یہ پالے ہوئے کتوں کی مقبولیت نہیں ہے یہ منصوبہ بن مقبولیت نہیں ہے یہ وہ مقبولیت ہے جسے خون مصطفیٰ کی مقبولیت کہتے ہیں یہ وہ مقبولیت ہے جسے نصاب رسول کی مقبولیت کہتے ہیں جیسے میتھاست کے پاس چوٹیوں اور مکھیوں کو بلانا نہیں پڑتا کوئی اعلان کرنے والا نہیں ہے چوٹی آؤ یہاں شکر ہے چوٹی آؤ یہاں گڑ ہے مکھی آؤ یہاں شکر ہے مکھی آؤ یہاں گڑ ہے جیسے میتھاست جہاں ہوگی مکھیاں چوٹیا بغیر بلائے چلی جائے گی ویسے خون رسول کی خوشبو وہ ہے جاہاں وہ رہیں گے اہل عشق وہاں دوڑے دوڑے پہنچا ہر ایک کو شہرت کے لیے پرچار کی ضرورت ہے لیکن آل محمد الرسول اللہ کو پرچار کی ضرورت نہیں آل مصطفیٰ کو پرچار کی ضرورت نہیں ہے اصحاب مصطفیٰ کو پرچار کی ضرورت نہیں ہے اہل اللہ کو اولیاء اللہ کو پرچار کی ضرورت بغیر پرچار کے قدرت ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کرتی ہے لوگوں کے دل کھشتے قرآن کہتا ہے اللہ پاکر شاعت فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد لیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے عبد الملک نے کہا جب یہ منظر دیکھا تو جل پھون گیا اس نے پہچانتا تھا جانتا تھا گھمن سے کہا کون ہے یہ کون ہے یہ جب اس حجر اسود چومنے والے کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو گھمن سے کہا کون ہے یہ حالکہ پہچانتا تھا پہچان کر بھی کہا کون ہے یہ حسن اتفاق اس کے بازوں میں عرب کا مشہور شاعر فرض دک بیٹھا ہوا تھا فرض دک نے کہا اگر آپ میری جان کی امان دے تو بتاؤں یہ کون ہے اگر آپ جان بخش دے تو بتاؤں کون ہے کہا بتاؤ تو کہا یہ وہ ہے جس کے خاندان کی نہ زمین پر کوئی مثال ہے نہ آسمانوں پر کوئی مثال بتاؤں یہ کون ہے اس کا نانا محمد الرسول اللہ ہے اس کی دادی سیدہ فاطمہ ہے اس کا دادا علی مرتضی ہے اس کا بابا بڑے اپا حسن مجتبہ ہے اور اس کا بابا ان کے ابا حسین ہے اور یہ امام زین العابدین ہے جس کے لئے حرم میں یہ احترام ہوتا ہے یہ زین العابدین جل بھن گیا پھر ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیوں کا جو سامان کیا وہ اپنی جگہ تھا یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو سادات اس وقت اپنا نصب چھپاتے تھے کہ کئی مارے نہ جائیں کانٹے نہ جائیں بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی کہا یہ سینہ بس سینہ جو روایت ہے یہ کتاب میں نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو اعتماد کرنا ہے تو کریں ورنہ چھوڑ دینا کیونکہ کتاب میں نہیں ہے یہ سینہ در سینہ چلیا ہے پہلے سادات کے جسم میں ایک مقصود خوشبو آتی تھی جس کو سون کر پتا چل جاتا تھا کہ یہ سید ہے تو لوگ سونگ سونگ کر سیدوں کو قتل کرتے تھے لوگ سونگ سونگ کر جب قتل ہو رہے تھے تو کسی سید نے دعا کی اللہ یہ خوشبو اٹھا لے یہ خوشبو اٹھا لے اب یہ خوشبو سری ولیوں کو آئے عام لوگوں کو نہ آئے عام مسلمانوں کو یہ خوشبو نہ آئے سری ولیوں کو آئے کیونکہ ولی تھوڑی کٹے گا ولی تھوڑی مارے گا ولی تھوڑی بے عدبی کرے گا اس لئے کہ جو بے عدب ہوگا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے جو بے عدب ہوگا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے اور جو ولی ہوگا وہ بے عدب نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ ولایت ملتی علی کے در سے ہے تو جو علی کے در کی خیرات پائے گا وہ علی کی اولاد سے نفرت کیسے کرے گا علی کی اولاد کی بے عدبی کیسے کرے گا اللہ اکبر میرے امام نے اسی لئے تو کہا ہے کہ جتنے ولی بنے ہیں سب علی کے فیضان سے بنے ہیں اور مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ تک جس جس کو ولایت ملی ہے وہ علی کے فیضان سے نصیب ہوئی ہے اسی لئے امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے کسی کو ولایت ملتی نہیں جب تک کہ علی کی خیرات نصیب ہیں فیضان علی نصیب نہ ہو تو انہوں نے دعا کہ اللہ یہ خوشبو سیدوں سے اٹھا لے یہ خوشبو سید ولیوں کو آئے عوام کو نہ آئے تاکہ لوگ مارے نہ لیکن آج کی تاریخ میں ہمیں مجبوراں دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ وہ خوشبو لوٹا دی کیوں؟ اس لئے کہ کچھ دو نمبریوں کی وجہ سے اصل سعداد بھی مشکوک ہو گئے تو اللہ وہ خوشبو لوٹا دے تاکہ اصل میں اور چٹنگ بازوں میں فرق ہو جائے ہم پھر وہ خوشبو مانگتے ہیں اللہ وہ دین لائے ہاں ورنہ اہلِ عشق کو پہچاننے میں کوئی دکت بھی نہیں ہے اہلِ محبت کو پہچاننے میں کوئی دکت بھی نہیں ہے خدا نے جس کو ایمان کی آنکھ دیئے وہ ایک نظر میں پہچانے کہ سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے لیکن جوہر کی گج جوہری جانے جو کوئی جوہری ہوئے قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہلِ بیت ناقدروں کو کیا خبر قدر والے جانتے ہیں ایک مرتبہ ایسی بات چلی ایک بزرگ کی تو انہوں نے بزرگ نے اپنے مرید کو ایک انگوٹھی دی کہا بیٹا اس کو لے جا بیچ وہ انگوٹھی لے کر کے ایک بھٹیارے کے پاس گیا کہ انگوٹھی کتنے میں لوگے تو کہا دو روٹیاں لے لو بیٹا اور انگوٹھی دے دو وہ واپس آیا فرمایا آپ جوہری کے پاس جا جوہری کے پاس گیا تو جوہری نے کہا جتنی تم رقم کا اتنا دیں گے لیکن انگوٹھی ہمیں دے دو وہ واپس آیا کہا ایک تو دو روٹی قیمت لگاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے جو مو ماغو کی وہ قیمت دیں گے وجہ کیا ہے فرمایا بیٹا وہ بھٹیارہ تھا یہ جوہری ہے فرقی ہے اس لئے کہ جوہر کی گت کون جانتا ہے جوہری اس بھٹیارے کو کیا بتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں اسی طرح اہل نسبت کی قدر اہل نسبت جانتا ہے جبریل سے پوچھو سیدوں کے گھر کی عظمت کی استاز زمن مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہل بہن نبی کے گھر کی سیدہ زہرہ کے گھر کی شان اہل بیعت کے گھر کی شان یہ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہل بیعت برحال تو لوگ اپنی سیادت اس دور میں چھپایا کرتے ہیں تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو مسجد نبوی میں درس ہوتا تھا انہی میں ایک سید کا بچہ بھی آتا تھا اور وہ حدیث کے درس میں بیٹھتا تھا ایک دن اس نے سبق یاد نہیں کیا سبق یاد نہیں کیا تو اس دانت کو غصہ آیا انہیں نہیں بتا تھا غصہ آیا تو تحدید کے لیے تعدیب کے لیے تربیت کے لیے انہوں نے ایک تماشا زور سے اس کی پیٹ پہ مارا پیٹ پہ تماشا مارا سبق نہیں یاد کرتے کیوں عمد نہیں نکالتے محنت نہیں کرتے اس کو تماشا تو پڑ گیا اس کی تو تعدیب ہو گئی ادھر رات کو یہ سوئے تو سید العالمین مصطفی جان رحمت ان کے خواب میں تشریف لائے وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے بہت بڑے محدث تھے واقعی عاشق رسول تھے انہوں نے مارنے کا شاگرد سمجھ کے مار دیا توجہ نہیں گی اس طرف حضور خواب میں آئے اور خواب میں آکے انہوں نے حضور آپ میرے خواب میں میرے تو بہت جگہ میرے نصیب جگہ حضور نے فرمایا اس لئے خواب میں آیا ہوں کہ تُو نے مجھے کیوں مارا تُو نے مجھے کیوں مارا قدم پکڑ لی ہے حضور آپ کو میں کیوں مار سکتا ہوں آپ میرے نبی ہیں میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں آپ کو کیسے مار سکتا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں حضور آپ سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں فرماتے میری جان میرے ایمان کی جان میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں حضور نے فرمایا تُو نے مجھے کیوں مارا حضور جب آپ فرما رہے ہیں تو آپ سچے ہیں اور ایسے سچے ہیں کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی گوائی دیتے ہیں آقا بتائیں ہوا کیا ہے آقا نے فرمایا تُو نے مجھے کیوں مارا حضور میں نے آپ کو نہیں مارا لیکن آپ فرما رہے تو ہوا کیا ہے سرکار نے فرمایا یہ دیکھ اپنی پیٹ کا کرتا ہٹایا اور ہٹا کر کے فرمایا یہ دیکھ دیکھا تو وہاں پر پنجے کا نشان تھا انگلیوں کا حضور کی پیٹ انگلیوں کا نشان تھا وہ تڑپ کہے وہ موت اس تڑپ کے کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور یہ کیا ہے فرمایا یہ تیری انگلیوں کا نشان ہے تُو نے مجھے مارا ہے حضور میں نے آپ کو کیسے مارا فرمایا میرا ایک بیٹا تیرے پاس حدیث کا درس لیتا ہے اس نے سبق یاد نہیں کیا تو تُو نے اس کے پیٹ پر تھپڑ مارا وہ تھپڑ اس پر نہیں پڑا وہ تھپڑ اس پر نہیں پڑا وہ تھپڑ تیرے نبی کی پیٹ پر پڑا یعنی تعظیم کرو تو بھی وہاں تک اور اگر بیادبی کرو تو بھی وہاں تک یہ ہے اب اے سرندر نگر اور گرد نوا سے آنے والے سنی مسلمانوں اسی واقعے کو بیس بنا کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہم اہلِ بیاد کی محبت کو ایمان قرار دیتے ہیں جانِ ایمان قرار دیتے ہیں اب آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ اگر کسی صدیوں بعد کے سید کی پیٹ پر کوئی مار دے تو اس کا اثر حضور کی پشٹ تک پہنچتا ہوں وہ بظاہر نظر آ رہا ہے اب اگر کوئی امامِ حسین کا دل دکھائے امام حسین کے دل کو تکلیف پہنچائے تو بولو اس کا اثر حضور کے دل پر پڑتا ہوگا کہ نہیں پڑتا ہوگا حضور اس سے دکھی ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوتے ہوں گے حضور علیہ السلام کو عذیت پہنچتی ہوگی کہ نہیں پہنچتی ہوگی اب سنیوں مجھے بتانا میں اپنی گفتگو سمیٹھتے ہوئے حرص کروں کہ جب تم لوگ اللہ و اپر فجر کی نماز میں اپنے بستر پہ پڑے رہتے ہو اور دین کی بنیادیں دین کا ستون جسے نماز کہتے ہیں جس کو بچانے کے لیے امام علی مقام کربلا تک گئے اللہ و اپر جب تم فجر کی نماز میں نہیں پہنچتے ہوں گے تو اس وقت امام حسین کا دل نہیں دکھتا ہوگا کہ میں نے نماز بچانے کے لیے اپنا علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا اور یہ اپنی مین بچانے کے لیے نماز کو قربان کر رہا ہے نماز کو چھوڑ رہا ہے تو بولو مولا حسین کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی صدیوں بعد کے سید پہ تماشا پڑے تو اثر حضور کی پیت تک جاتا ہے اللہ و اکبر وہ حسین جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ اللہ و اکبر جس کو قرآن نے انہیں ابنا انا کہا اللہ و اکبر ابنا انا و ابنا اکن قرآن جس کے بارے میں کہے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں اللہ و اکبر ان کی امی سے کہتے ہیں فاطمہ حسین کو نہ رولایا کرو اس لئے کہ حسین دوتا ہے تو میرا دل بے چین ہوتا ہے حسین دوتا ہے تو میرا دل بے قرار ہوتا ہے اللہ و اکبر اب آپ مجھے بتائیں جس نماز کے تحفظ کے لیے مولا حسین قربانی اتنی بڑی دیں کہ جان تک قربان کر دیں آج اس نماز کی ہمارے درمیان اہمیت کیا رہ گئی ہے ہم نے کربلا کو صرف چند واقعات سمجھ رکھا ہم نے کربلا کو صرف چند واقعات سمجھ رکھا دس دن محفلیں سجاؤ شرنی باڑ دو شربت باڑ دو کچڑا باڑ دو مٹھائی تقسیم کر دو بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہم عاشقان حسین ہو گئے پھر ہمارے گھر کی فریج میں چائے شراب پڑی رہے پھر ہمارے بچے چائے لڑکیوں پر پاپ کی نظر ڈالتے رہے پھر چائے ہماری بیٹیاں بغیٹ دپٹے کے گھومتی رہے پھر چائے ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی رہے پھر چائے ہمارے گھروں میں سریل کے نام پہ زنہ کے مناظر دیکھتے دکھاتے رہے پھر چائے ہمارے گھروں میں فلموں کے گندے مناظر دیکھے دکھائے جاتے رہے پھر ہم حسینی ہیں حسینیت اتنی سستی ہے کہ تم زنہ کے مناظر بھی دیکھو اور حسینیت بھی قائم رہ جائے تم لوگ سریلوں کے اندر ماز اللہ کفریہ کلمات کو بچتے ہوئے بھی دیکھو اور حسینیت تمہاری قائم رہ جائے صرف حسینیت کو کھچڑے اور شربت پر حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والی میری قوم اچھی طرح سے یاد رکھنا حسین پاک نے کربلا میں بتا دیا اگر دین کا باغی ہوگا اور صحابی کا بیٹا ہوگا تو بھی میں اس سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں تو بھی میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جب صحابی کے بیٹے کی حسین ریایت نہیں کرتے تو اپنا باپ صحابی ہے اپنا باپ کوئی ولی ہے ہم کہاں سے سرخاب کے پر لے کر کے آگئے اللہ اکبر اچھی طرح یاد رکھنا ہاتھوں کے کڑے حسینیت نہیں ہے پیروں کی زنجیریں حسینیت نہیں ہے بالوں کا بڑا کر لینا حسینیت نہیں ہے گلے کے اندر اللہ اکبر جار چھے دس بیس تاویزات پہن لینا حسینیت نہیں ہے محرم کی محفلوں کے اندر صرف یا حسین کے نعرے زبان سے لگا لینا صرف یہ حسینیت نہیں ہے اصل حسینیت یہ ہے کہ دین کے پر جب وقت آئے دین کا جب مٹنے لگے دین جب پامال ہونے لگے تو کتنا ہی خوبصورت بیٹا ہو دین پر قربان کر دیا جائے چھے مہینے کے علی اسکر کو قربان کر کے بتا دیا میں نے اپنا ماسون قربان کیا اللہ کے دین پر اور تم دین پر پامالی کرتے ہو دین کو پامال کرتے ہو آج مسلمان جتنا دین کو پامال کر رہا ہیں شاید ہی کوئی قوم دین کو پامال کرے بلکہ میں تو بار بار لوگوں سے کہتا ہوں گناہ کے کچھ معاملات میں ہمارے کچھ جوان یزید سے آگے بڑھ گئے کچھ جوان ہمارے یزید سے آگے بڑھ گئے یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا وہ اس معاملے میں ہم بندروں کا ناچ تھوڑی دیکھتے ہیں ہمارے قوم کے جوان تو ہیرو ہیروائن کو ننگا ناشتے دیکھتے ہیں مولا حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میں پھر اپنی قوم سے کہتا ہوں میار محبت یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ چومے جائیں میار محبت یہ ہے کہ ان کے مشن پر قربانی دی جائے میار محبت یہ ہے کہ ان کے مقصد کو سمجھا جائیں ورنہ یزید میں کا قصور کیا تھا مجھے بتائیں نہ یزید کا قصور کیا تھا یزید کا قصور یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے دین کو مٹانا چاہ رہا تھا کلمہ پڑھتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا زنا کرتا تھا کلمہ پڑھتا تھا بندنوں کا ناش دیکھتا تھا کلمہ پڑھتا تھا شراب پیتا تھا کلمہ پڑھتا تھا لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتا تھا ابن جریر کو اٹھا کے پڑھیں آپ ابن کسیر کو اٹھا کے پڑھیں آپ آپ دیکھیں یہ مورکین کو اٹھا کے ابن کسیر تو ابن تیمیہ کا شاگیرد اس لئے ابن کثیر زیادہ تر ہمارے فیور کی بات نہیں کرتے ابن تیمیہ کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے شاگردی کا تو یزید کے بارے میں بہت محتاط لبوں لہجے میں وہ بات کرتے لیکن پھر بھی انہوں نے لکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کرتا تھا بولو کہ آج حسینی کہلانے والے نوجوان فلمیں دیکھ کر کے کیا لڑکوں کے ساتھ بدفیلیاں نہیں کر رہے آج ہمارے جوانوں کے اندر بدفیلی کا مزاج اتنا بڑھ چکا ہے کہ دوستی خوبصورت لڑکوں سے کی جاتی ہے میں مسجد میں ہوں میرے بزرگ یہاں موجود ہیں میں ہیاں کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں لیکن بات کہوں گا اس لیے کہ یہاں نہ کہیں تو پھر کہاں کہیں اور میں سرندر نگر والو آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کہہ سکتا وجہ خوشی کی بات وہ کرتے ہیں جن کے آپ کشٹمر ہوں میرے آپ کشٹمر نہیں ہے میری روزی روٹی گوز پانک کی چوکھٹ سے چلتی ہے اس لیے میں نے کبھی آپ کی خوشی کی نہیں بات کہنا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ گناہ پر اتنا خلقے تفسیرہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تقریب نام ہی اس کا ہے واضح و نصیت نام ہی اس کا ہے گناہ پر خلقے تفسیرہ نہ کروں پھر کیا کہانی کس سے سناوں لطیوے سناوں یہ کہوں ان کو دیکھو جنت میں جاؤ ان کو دیکھو جنت میں جاؤ میں تو یہ کہ چکا لوگ اس پہ مجھے جھگڑتے بھی ہیں مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں میں کہتا ہوں جن کے چیرے بتا کے جنت میں بھیج رہے ہو کیا ان کا جنت میں جانا بھی آپ کو پتا ہے کس نے کہہ دیا کہ جن کے چیرے دکھا کر تم جنت باٹے جھوٹ بولتے ہو قوم کو دھوکہ دے رہے ہو قوم کو فریم میں مبتلا کر رہے ہو ارے جن کے خود کو خود اللہ کے رسول نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے انہوں نے بھی اپنے چیروں پر اللہ اور اکتفاہ نہیں کیا وہ مدینہ کو چھوڑ کر گربلا تک گئے اور دیت پہ سب کچھ لٹا کے بتایا جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر مل جائے اگر جنتی جوانوں کا سردار بننا ہے تو پھر کمبہ بھی لٹایا جاتا ہے جان بھی لٹائی جاتی ہے اور پھر کہتے بتا تو راضی ہے جنت اتنی سستید پڑھتے ہو لوگ کہتے ہیں سب گھر میں بیٹھے تھے حسین کیوں نہیں بیٹھے میں نے کہا وہ سب جنتی تھے حسینی جنتی جوانوں کے سردار تھے ریایہ کا کام الگ ہوتا ہے سردار کا کام الگ ہوتا ہے ریایہ اپنا کام کرتی ہے سردار اپنا کام کرتا ہے ریایہ اگر نوٹ پہ دستکت کر دے تو نوٹ چلے گی بولو اس کے لئے کوئی خاص چاہیے جب نوٹ پہ دستکت کے لئے خاص چاہیے جب تیری نوٹ کے لئے کوئی خاص چاہیے تو اللہ کے دین کے لئے کوئی عام کیسے چل جاتا ہے لو کہتے ہیں لو کیوں نہیں کہے ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں کہے کہ تجھے نہیں پتا بقرید میں جب تو قربانی کرنے جاتا ہے توجہ اگر تو چٹنگ باز نہیں ہے اگر تو سچا وفادار ہے اللہ کا قربانی کرنے جاتا ہے تو دس بار جانور دیکھتا ہے ٹھیک کونسا اچھا ہے کونسا خوبصورت ہے کس کی نسل اچھی ہے کونسا قیمتی ہے بولو لنگڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے بولیں کمزور کی کانے کی دمکٹے کی قربانی کس کی ہوتی ہے جو بے عیب ہو توجہ جو بے عیب ہو قربانی جو قیمتی ہو اس کی اعلیٰ نسل ہو اس کی قرآن کہتا ہے تسرر ناصرین ایک نظر میں دیکھ کر جس کے حسنوں پہ دل آ جائے قربانی اس کی ہوتا اور نادان جب تیرے باپ کے نام کی قربانی کے لیے ایسا اچھا چاہیے جانور تو اللہ کے نام پہ جان لٹانے کے لیے ہر خاندان کا انتخاب نہیں ہوتا قدرت کے نام پہ جان لٹانے کے لیے زمین پہ جو خاندان سب سے قیمتی ہوتا ہے قدرت ان کا انتخاب کرتی ہے حسین کی اصل بھی بےمثال تھی حسین کی نسل بھی بےمثال تھی اسی لیے اللہ نے قربانی کے لیے ان کا انتخاب فرمات لوگ کہتے دیکھو علی کے خاندان میں سب شہید ہیں علی پاک خود شہید ان کے چچا حمزہ شہید ان کے بھائی جعفر شہید ان کے بیٹے حسن شہید ان کے بیٹے حسین شہید ان کے بیٹے علی ابن حسین زین العبدین شہید ان کے بیٹے محمد باکر شہید ان کے بیٹے جعفر صادق شہید ان کے بیٹے موسیٰ قاظم شہید ان کے بیٹے علی رضا شہید مسعود سالار گازی شہید اس طریقے سے شہیدوں کا پورا خاندان ہے میں نے کہا اسی پر نظر کر لے جو خاندان جانوروں میں عالی ہوتا ہے وہ قربانی کے لیے چنا جاتا ہے اور جو خاندان انسانوں میں عالی ہوتا ہے شہید عیرے غیرے نہیں ہوتے جو شہید ہوا سمجھ لو یہ معمولی نہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ کا انتخاب ہے تو عرض یہ کر رہا تھا ہم بہت معمولی جنت کو بیچ رہے ہیں کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہیں ارے کچھ بھی کرو جنت ملے گی یہ حال ہے یہ حال ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں شرم کرو جو قوم شراب جوے میں مقتلع ہو ان کو اس طرح سلا رہے ہو ان کے ساتھ اس طرح مزاق کر رہے ہو گوہ سے پاک چالیس سال تک روزانہ معمول یہ تھا کہ عشان کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے غریب نواز ستر سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے عبادت کسی نے کہا آپ سوتے کیوں نہیں فرمہ جس کا یار جاگ رہا اس کو سونے میں شرم نہیں آنا چاہیے جس کا مالک جاگ رہا ہو اس گلام کو سونے کا حق کیا ہے یہ اہل عشق کی بات ہے لوگوں کو یہ کہانی قصہ لگتا ہے یہ حقیقتیں ہیں سیدہ فاطمت الزہراب ہے کوئی مثال جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے واقعی حق تھا لیکن ایک رات ایک رات میں ایک سجدہ ایسا ہوتا ہر رات ایک رات میں ایک سجدہ پوری رات گزر جاتی صبح ہوتی تو حسرت سے کہتی کتنی چھوٹی رات بنائی کہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی ان کو سجدے کے لیے رات کم پڑتی تھی ہمیں یوٹیوب کے لیے رات کم پڑتی ہے ہسنے کی بات نہیں ہے غزلوں کے لیے رات کم پڑتی گانوں کے لیے رات اور یہ یوٹیوب کی نحوست اور لانت ہے جو گندگی اس پہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں بدفعلی کا مزاج پڑھ رہا ہے یہ وہ گناہ ہے میرے آقا علیہ السلام و تصدیم نے فرمایا زنا کرنے والوں سے زیادہ عذاب مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کو دیا جائے گا جس بستی میں مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے لوگ رہتے ہیں اللہ اس بستی پر دن میں ایک مرتبہ دن میں ایک دن میں چھتیس مرتبہ لانت نازل فرماتا ہے ایک دن میں چھتیس مرتبہ اور سب سے بڑی لانت کیا ہے سب سے بڑی لانت فرمایا مردوں کے ساتھ برائی اور بدفعلی کرنے والا شخص کہیں بھی مرے کہیں بھی مرے اس کو اٹھا کر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اس کو جب دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر میں یا تو کتے کی صورت اختیار کر جاتا ہے یا تو سور کی صورت اختیار کر جاتا ہے کتے یا سور کی شکل اختیار کر جاتا ہے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا اور پھر وہ کہیں بھی مرے اس کو اٹھا کر کے فرشتے وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قومِ لوت پر عذاب آیا تھا درتے نہیں لوگ دنیا اسی لیے ہے کہ یہاں آ کر پاپ کریں گے دنیا اسی لیے کہ یہاں کے جرائن کریں گے اور بد فیلی کا میں سب سے زیادہ کسی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں تو یوٹیوب پر غلط مناظر یوٹیوب پر غلط مناظر دیکھنے والا اس فیلِ بد کا ضرور شکار ہوتا ہے اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں امام حسین کی قربانی یاد کرو جس وقت دل چاہے نہ بدی کرنے کو برائی کرنے کو سوچو اس دین کو بچانے کے لیے ہمیں جنتی بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے سوچو تو صحیح گور کرو میں لوگوں کو احساس واقعہ نہیں پڑنا چاہتا احساس دلانا چاہتا ہوں میرا آپ کا بیٹا کتنا بھی خوبصورت ہو ہو سکتا ہے علی اکبر کی طرح امام علی اکبر کی طرح ہو سکتا ہے ارے اپنا بچہ اگر بائیک لے کر جاتا ہے بائیک تو جب تک کہ وہ گھر پر نہیں آتا دل میں دل نہیں رہتا بچے اگر اسکول سے لیٹ ہو جائیں بچے اگر اسکول سے آنے میں لیٹ ہو جائیں دل میں دل نہیں رہتا بچہ کہاں چلا گیا یہ بچوں سے سب کی محبت آپ بھی اولاد والے میں بھی الحمدللہ اولاد والا ہوں لیکن ہم نے امام کی قربانی کی قدر نہیں کی مولا حسین کی قربانی کی قدر نہیں کی محرم کے دس دن کے نام نہاد حسینی بننے والو کبھی امام حسین کی قربانی کو تنائی میں بیٹھ کے سوچو تو سہی اپنے بچوں سے سوچو اپنے بچوں کا خیال کر کے سوچو وہ اسکول سے لیٹ آئیں تو تمہارا دل دھڑکتا ہے وہ بائیک زور سے چلا کے سائیکل زور سے چلا کے نکل جائے تو تمہارا دل بے چھین ہوتا ہے مولا حسین کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب ہم شبیع پیمبر ہے کسی کا بیٹا دنیا میں ایسا حضرت واری سے پاک کہتے تھے کہ ہمیں تو کربلا دکھائی جاتی ہے تو کربلا دکھائی جانے کا مطلب کیا ہے وہ جو لوگ کمروں میں بیٹھتے تھے نا بہرم کے دددس دن اسی غم کو لے کے بیٹھ وہ گوھر کرتے تھے سوچتے تھے وہ حضرت علاؤلک پندوی حضرت ایواری سے پاک ددس دن تن کمروں میں قید رہتے تھے بند رہتے تھے کسی سے ملتے نہیں تھے باتیں نہیں کرتے تھے سرکار سعیجت بدی الدین زندہ شمدار یہ وہ لوگ ہیں تھوڑا گوھر کرو ہم کمروں میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر اگر احساس کرلو تو میرا آنا کامیاب ہو گیا میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کروں اس در کا سگے بے ہنر ہوں لیکن ایک احساس کر کے جاؤ آج تمہارا میرا بیٹا اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا مولا حسین کا بیٹا ہمام علی اکبر جب لوگ حضور کے وسال کے بعد مدینے والے حضور کی یاد میں تڑپتے تھے تو آ کر کہتے تھے حسین ایک بار علی اکبر کو دکھا دو ایک بار علی اکبر کو دکھا دو کیونکہ نبی کو دیکھے ہوئی عرصہ ہو گیا علی اکبر کو دیکھیں گے تو رسول اللہ کی تصویر ہمشبیہ پیمبر میں نظر آ جائے گا لوگ حج کر کے مدینے منور آتے تھے تو مسجد میں امام علی اکبر کی زیارت کو تڑپتے تھے اور جب علی اکبر پر نظر پڑھتی تھی تو لوگوں کی زبان پہ درود جاری ہو جانتا لوگوں کی زبان پہ ذکر اثکار ایسی خوبصور اور سیب وہ ہمشبیہ پیمبر شکل کے اعتبار سے نہ تھے بلکہ ان کی آواز بھی ویسی تھی ان کے چلنے کا انداز بھی ویسی تھی جب علی اکبر آئے اور کہا بابا سب کربلا میں جاتے ہیں جان دینے مجھے بھی اجازت دیں سوچو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی امام نے اوپر سے نیچے تک بیٹے کو دیکھا کسے ہمشبیہ پیمبر ہمشبیہ پیمبر کسے کہتے ہیں جلسے کے نازم نے ہمشبیہ پیمبر تھوڑی بنایا تھا وہ واقعی ہمشبیہ پیمبر تھے امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کسی کو بھیجنے میں امام نے اتنی دیر نہیں کی تھی جتنی علی اکبر کو بھیجنے میں دیر کی تھی بار بار کہتے تھے تو نہ جانا تو نہ جانا تو ہمشبیہ مصطفیٰ ہے میرے نامہ کی تصویر ہے تو کیسے جائے گا میں تجھے کیسے جانے دوں گا علی اکبر نے کہا بابا اگر میں رہ گیا اور آپ کی جان چلی گئی تو دادی فاطمہ تو زہرہ کو مو کیا دکھاؤں گا کہ اللہ کا دین مٹ راتا اور علی اکبر اپنی جان بچائے بیٹھا تھا میں نہیں ایسا کر سکتا آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ مجھے جانے دے امام علی مقام نے ماں کا نام سنا اور دین کا نام سنا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میری تمنا یہ تھی میرے بیٹے کہ میں تجھے شادی کا دولہ اپنے ہاتھ سے بناوں گا لیکن آج شادی کا دولہ نہ بنا سکا اور ایسی جگہ پہ ان کے بنا بھی نہیں سکتا تو میں تجھے آج آ شادی کا دولہ تو تیرا باپ تجھے نہ بنا سکا لیکن شہادت کا دولہ میں تجھے ضرور بناوں گا امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور ہاتھ پکڑ کر بازو پکڑ کر گوڑے پہ سوار کیا جب علی اکبر جانے لگے بیٹوں سے محبت کرنے والو ذرا غور کرو دھیان کر لو احساس کر لو کربلا کا کربلا کسے کہتے ہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کربلا کا عوض بنا لیا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور دین جس دین کے لئے سب کچھ لٹایا اس دین کی قدر کیا رہی اس دین کی اہمیت کیا رہی ہمارے نزدیک اللہ ہو اکبر جب علی اکبر جانے لگے نا علی اکبر جانے لگے حمید بن مسلم کہتا ہے حمید بن مسلم کہ علی اکبر نے ازار پہن رکھی تھی کرتہ پہن رکھا تھا امامہ اس کے سر پہ حضور کا تھا حمید بن مسلم نے کہا یزیدیوں کی طرف سے آیا تھا ایک کرامت امام حسین کی دیکھی تو پیچھے ہڑ گیا تھا لڑا نہیں تھا مشاہدہ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا وہ اکثر باتیں بیان کرتا ہے اس نے کہا کہ یزیدیوں کا حال یہ ہوا کہ جب علی اکبر آئے نا تو سب نے اپنی تلواریں اور نیزے زمین پہ رکھ دئیے شیمر نے کہا کہ کیا بات ہے اس بچے سے کیوں ڈر رہے ہو تو کہا شیمر حد ہو گئی ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں اپنے رسول سے نہیں لڑ سکتے ہم تو رسول کو آتا دیکھ رہے ہیں تو پھر شیمر نے کہا تھا بد وقت تو وہ رسول نہیں ہے رسول تو پردہ فرما چکے ہیں حسین کا بیٹا علی اکبر ہے اور وہ ہمشبیہ پیمبر ہے اس نے بھی کہا ہمشبیہ پیمبر لیکن جب علی اکبر جا رہے تھے میدان میں انہوں نے گھوڑے کے قدم آگے وڑھائے امام نے کہا بیٹے رکو ایک بار پلٹ کے مجھے دیکھو ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھو کہ آخری بار تجھے دیکھتنوں آخری بار تیرہ چیرہ تو دیکھو پھر آپ نے پلٹ کے دیکھو فرمایا جا فی امان اللہ پھر گھوڑے کے دو قدم آگے بڑھے تو کہا رکھ ایک بار فی تجھے دیکھو کیوں لٹایا اتنے عظیم بیٹے کو کسی شہادت پر حسین ابن علی کا وہ حال نہ ہوا کسی شہادت پر وہ حال نہ ہوا جو علی اکبر کی شہادت پہ ہو ابن اساکر کہتے ہیں جب علی اکبر شہید ہوئے امام حسین کے سر اور داڑی کے سارے بال یقلق سفید ہوگے اچھانک اسی ایک لمحے میں سارے بال ابن اساکر کی روایت ابن اساکر نے کہا تک انصاف کے وہ جانے میں نقل کر رہا ہوں علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو پورے بال سفید ہوگے سرداری کے سیدہ زینب شہربانو سے کہتی شہربانو بیٹے کی شہادت نے حسین کو آج پوڑا کر دی اتنے گم جھیلنے کے بعد بھی میرا حسین بوڑا نہ ہوا تھا زینب پاک کہتی ہے بیٹے کے گم نے حسین کو آج بوڑا کر دی یہ قربانی تھی کس لیے دین بچانے کے لیے جب چیرے سے داڑی مڑا کر گٹر میں پھیکتے ہو تو یہ قربانی یاد نہیں آتی نماز کے وقت میں جب موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے جوے کھیلتے ہو تو تب یہ قربانی یاد نہیں آتی جب بیٹیوں کو سکول اور کالیج میں بغیر ڈپٹے کے بھیشتے ہو یہ قربانی یاد نہیں آتی کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن کس مو سے اللہ کا سامنا کروگے کس مو سے رسول کا سامنا کروگے کس مو سے امام حسین کا سامنا کروگے اگر حسین نے بازو پکڑ کے پوچھ لیا ظالم میں نے تو دین بچانے کے لیے علی اکبر جیسی قربانی دی تھی اور تُو نے دین کو قدموں تلے رون دیا تھا تُو سودھ کے لکمیں کھاتا تھا اور اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا تُو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا تھا اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا ہاں ہاں تیرے گھر کی فرید میں شراب پڑی رہتی تھی اور تُو اللہ کے دین کو پامال کرتا تھا سنیو کیا جواب ہوگا کیا جواب دوگے میرے پاس تو یہی دکھ کی باتیں رہ گئی ہیں اور میں اس کے سواب کے سامنے پیش کیا کروں اٹھو اپنی زندگی بدلو منافق نہ بنو سچے حسینی بنو ناروں کے دھنی نہ بنو کردار کے دھنی بنو یزید کے کیریکٹر کو کب تک حسینی بن کر زندہ کرتے رہو گے میں تو پورے محرم میں یہ کہتا رہا ہوں حسین آج بھی کرولا میں ہے حسین آج بھی کرولا میں ہے اور امام حسین آج بھی تیر کھا رہے ہیں لوگ حیرت کرتے ہیں آج کیسے تیر کھا رہے ہیں میں نے کہا کر تیر چلانے والے یزیدی تھے اور آج تیر چلانے والے حسینی ہیں کل کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگ رہے تھے آج کے تیر امام کے جسم پہ نہیں آج کے تیر امام حسین کے دل پہ لگ رہے ہیں کیونکہ جن کا جو مر گیا وہ مر گیا ہمارا حسین تو زندہ ہے زندہ اے حسین اور یہ محفل رقیہ مسجد کی محفل بھی میرے حسین کی نظروں میں ہے میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے کیوں ہم لوگ گہرے گہروں کو نہیں مانتے جن کو مانتے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ساری بڑائیاں جن کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آتی ہیں ایسے درویشوں سے رشتہ ہے ہمارا شجڑہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجڑہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں امام حسین اس محفل کو دیکھ ہمارا کوئی مانے نہ مانے دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشید حضور سید العلماء مہرے ریوی سید آل مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ ممبئی میں تقریر کر رہے تھے مجھے میرے کسی بہت قریبی عزیز نے بہت معتبر انسان میں بتایا تقریر کر رہے تھے کربلا بیان کر رہے تھے ایک معتریز نے پوچھ لیا حضرت آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ خود وہاں موجود تھے آپ نے فرمایا اچھا یقین نہیں آتا آپ نے اپنی چادر اٹھا کہ اس کے سر پر ڈال دی تو اس کو کربلا کا منظر نظر آگیا یہ کربلا ہے آپ کربلا کو سمجھتے گیا جن کے بچوں میں جن کی اولاد میں جن کے گولاموں میں گوثوں خاجہ ہیں گولام اس شان کے ہیں وہ امام کے شان کی ہوں گے آپ سمجھیں یہ محفل بھی ان کی نظروں میں ہے امام کی محبت میں آسو بہانے والوں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں قیامت کے دن اٹھنا کس کے ساتھ ہے امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے یا یزید کے ساتھ اٹھنا ہے فیصلہ کرنا ہوگا اور اگر امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو پھر کردار حسین اختیار کرنا پڑے گا اس سے چھٹی نہیں ملے گی آپ کو یقین جانے یہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو دنیا میں پہلی اور آخری بار ہے لیکن فیصلہ کرنا ہے اٹھنا کس کے ساتھ ہے نماز اگر ترک کرو گے اٹھو گے یزید کے ساتھ میری باتیں آج تمہیں بری بھلے لگ رہی ہوگی لیکن قیامت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو احساس ہوگی کوئی کہنے والا یہ بھی کہ گیا لیکن ہم نے احساس نہیں کیا ہم تو یوں کان سے سنتے یوں کان سڑا ہے مولویوں کا کام ہے کہنا یہ بات نہیں ہمیں کہنے کا کوئی شوق نہیں ہے تم سے محبت ہے کیونکہ تم نبی کی امت ہو ہمارے بھائیوں آگاہ کیا جا رہا ہے آگاہ کیا جا رہا ہے اگر نماز نہیں پڑھو گے نا یزید کے ساتھ اٹھنے تیار ہو جاؤ امام حسین نے تو کربلا میں بھی نماز پڑھی ایک وقت کی نماز بھی جس کی نہ چھوٹی ہو بچپن سے لے کر چھپن سال کی عمر تک جس نے ایک وقت کی نماز بھی حتیٰ کہ جس نے سر بھی سجدے میں کٹا کر کے بتایا کہ ہمیں نماز سے کتنی محبت ہے اٹھو فیصلہ کرو تمہیں کرنا ہے فیصلہ شائری کرتے رہو مزے کی باتیں کرتے رہو جو جی میں ہے کرتے رہو لیکن اٹھنا کس کے ساتھ ہے آج فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نماز پڑھو گے امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا فجر میں سوتے پڑے رہو گے پھر اٹھنے کے لئے تیار ہو جاؤ یزید کے ساتھ ہیرو ہیروائن کا ننگا ناچ دیکھو گے یزید کے ساتھ اٹھنے کے لئے کیونکہ وہ بندر کا ناچ دیکھتا تھا تم ہیرو ہیروائن کا ناچ دیکھتا اور اگر آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو انشاءاللہ میرے مولا حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا کتنے غیرت والے تھے وہ لوگ میں نے ایک روایت پڑھی تو میں دنگ رہ گیا میرا دماغ گھومنے لگ بات چیزیں ایسی پڑھو تو دماغ گھو اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الكریم فرماتے ہیں مولا علی کہتے کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنا ستر نہیں دیکھا میں بہت حیاء کے پردے میں بہت باریک بات کر رہا ہوں مولا علی کا کیا فرمان ہے ایمان حسین کے والد ہیں میں نے زندگی میں اپنا ستر نہیں دیکھا لوگوں نے کہا حضور ستر دیکھنا تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے اور وہ جائز بھی ہے ستر دیکھنا ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے اور جائز بھی ہے آپ نے کیوں نہیں دیکھا فرمایا ضرورت بھی ہے مجبوری بھی ہے جائز بھی میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں دیکھا کہ کیوں نہیں دیکھا کہ اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا دیدار کرتا ہوں ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں یہ ان کا تقوی تھا حالانکہ اس کے بغیر کام چل بھی نہیں سکتا لیکن چلے یہ تو ان کا تقوی تھا چونکہ وہ علی تھے علی کی برابری کون کر سکتا ہے لیکن وہ علی تھے کم سے کم علی کے غلام اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے سے بچائیں اپنی آنکھوں کو پاپ کے مناظر دیکھنے سے بچائیں اپنی آنکھوں کو گندے مناظر دیکھنے سے بچائیں اتنی خوبصورت مسجدیں بناتے ہو اور پھر ان مسجدوں کو ویران کرتے ہو تو یہ مسجدیں کیا اللہ کی بارگاہ میں بددعائیں نہ کرے گی کیا سمجھتے ہو مسجدوں کی زینتی سنگ مرمر نہیں ہے مسجدوں کی زینت خوبصورت پنکے نہیں ہے مسجدوں کی زینت سجدوں سے اگر مسجد مٹی کی بھی بن جائے اور اس میں سجدوں کی کسرت رہے تو مسجد سجدہ کرنے والوں سے خوش رہتی ہے اور اگر مسجد آپ سونے کی اٹھوں کی بنا دے اور سجدہ کرنے والا کوئی نہ رہے تو مسجد کی دیواریں رو کر اللہ سے عرض کرتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے اللہ اکبر اپنی گفتگو سمیٹ کر کے عز کروں اے میری قوم کے جوانوں جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے کربلا سے تحریک لو کربلا سے جذبہ لو ہم گھروں میں بیٹھ کر پاپ کرنے کے لیے نہیں ہم گھروں کے اندر نشا کرنے کے لیے نہیں ہم گھروں کے اندر نمازیں ترک کرنے کے لیے نہیں اٹھو اپنی ذمہ داری کا احساس کرو جو جوان امام حسین کا سچا غلام بن جاتا ہے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اس قوم کی تاریخ سنیری حرفوں سے لکھی جاتی ہے کیا آج اتنا بڑا علمیاں نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی سی عمر میں نوکریہ کر رہے ہیں ان کی ترقی کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے ہمارے بچے جاہل اور انپرگوار بن رہے ہیں ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے ہمارے پاس پلان کیا ہے جوان اس لیے ہیں کہ سری بالی درست کرتے رہے ہیں جوان اس لیے ہیں کہ جوے اور شراب کی اڈوں کو آباد کرتے رہے ہیں نئی نئی اکبال کہتے ہیں نئی تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں ہم حسینی ہیں نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رشم شبیری ادا کر رشم شبیری شبیری رسم ادا کرو اپنی ذمہ داری کا احساس کرو کیا ذمہ داری کا احساس کرنا ہے حسینی جذبہ یہ ہے نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے جو گناہ کرے گا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے اس کے پیروں میں زنجینیں ڈال دیں گے نہ خود شراب پییں گے نہ کسی کو شراب پینے دیں گے نہ خود نشا کریں گے نہ کسی کو نشا کرنے دیں گے نہ خود پاپ کریں گے نہ کسی کو پاپ کرنے دیں گے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں گے امام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی اور گناہوں سے پاک کیا معاشرے کو اپنا سب کچھ لٹا کر دین کی عبرو بچائی ہے اس لیے ہمیں بھی یہ محنت کرنی ہوگی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا آؤ میری قوم کے جوانوں اہلِ بیعت کے زندگی کیا ہے اہلِ بیعت کا وطیرہ کیا ہے اہلِ بیعت کا طریقہ کیا ہے اسی پہ اپنی گفتگو مکمل کروں اہلِ بیعت کا طریقہ تھا امامِ زینُ الابدین روزانہ ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھتے یہ پنجوں وقتہ کے علاوہ ایک ہزار رکعت ہم ہزار رکعت نہیں پڑھتے بھئی نفل دو بھی نہیں پڑھ سکتے کم سے کم فرض تو پڑھو کم سے کم نفل نہیں پڑھتے فرض اور واجبات تو ادا کرو پھر اس کے بعد اللہ اکبر ان کے گھر میں پردے کا ماحول کیا تھا ان کے گھر میں پردے کا ماحول کیا تھا اللہ اللہ میں جب دیکھتا ہوں کہ جلسوں میں بھی عورتیں بے پردہ بیٹھی تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ جلسوں میں بھی نبی کے ذکر کی محفل میں بھی ولیموں میں عورتیں میک اپ کر کے بغیر ڈپٹے کے گلے میں مفلر کی طرح ڈپٹے لٹکا کرتے ہے ہے نا یہ یہ حال یہ کیفیت ہے امام حسین کے گھر کا ماحول کیا تھا پتہ ہے ان کی امی سیدہ فاطمہ تو زہرہ ایک برتبہ امام حسین سے کسی نے کہا حسین تمہاری امی بہت نیک تھی کہنے والے نے کہا تمہاری امی بہت امام حسین نے کہا تُو نے سچ کہا کیونکہ جب میری ماں کا ویسال ہوا تو میں صرف سات سال کا تھا اس کے باوجود بھی میری ماں اپنے سر کے بالوں کی ایسی حفاظت کرتی تھی کہ میں نے اپنی ماں کے سر کے بال کبھی سات سال کی عمر میں بھی نہیں دیکھا جو اپنے بیٹوں سے اپنے بالوں کو یوں چھپاتی ہو یہ گھر کا ماحول تھا اور جب کربلا میں بی بیوں کی چادریں چھین لی گئی اس پر کچھ محققین کہتے ہیں نہیں چھینی گئی ان کی اپنی تحقیق ہے لیکن استاذ زمن مولانا حسن بریلوی جس کی تزدیک کالا حضرت جیسے بزرگوں نے کی ہے وہ کتاب کی بات میں کر رہا ہوں مفتی جلال الدین امجدی جیسا محتاط انسان ان لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بی بیوں کی چادریں چھین گئی اور چھینی تھی آج کل اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں چھینی گئی تھی تو کربلا کو ہلکہ کیا جا رہا ہے بس ایک سازش ہے اللہ نیاتوں کو جانتا ہے میں کسی بھی کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن کربلا کو اتنا ہلکہ کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یزید نے ظلم کیا کیا یہ ایک ناصبیت کی تحریک ہے جو یزید کو بے قصور قرار دینے کے لیے واقعات کربلا ہلکے کی جا اس سال تو میں نے دیکھا کہ یہ روایتیں بھی پڑی گئی اہل سنت کے اسٹیس سے کہ امام حسین جب کربلا میں شہادت کے لیے گئے تو گسل کر کے گئے گسل کر کے گئے یہ روایتیں ہی پڑی گئے میں نے کہا واہ 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 مرنا ہی نہیں ہے نا مرنا ہی نہیں ہے جو آلہ حضرت امام احمد رضا محدد سے بریلوی پر ہم تحقیق کے معاملے میں آنکھ بند کر احتمال کرتے ہیں اس امام احمد رضا بھی گئر موتور ہو جاتے ہیں جب امام حسین کی بات آتی ہے جس صدر اللہ فاضل کا کنزل ایمان پورے سال پڑھتے ہوئے گزارتے ہو وہ صدر اللہ فاضل بھی گئر مستند ہو جاتے جب اہلِ بیت کی بات آتی ہے یزید کو بے قصور قرار دینے کے لیے گتنے پاپڑ بے لوگے تم لیکن امام حسین کی شہادت کی مظلومیت سے روکنے والو کوئی روکے میں کسی کو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور ہے ان کے نانا کے ہاتھ سے ہاؤزِ کوسر پہ جام مننا ہے آج تم جو چاہے کرلو اپنی دادا گیری کی بنیاد پہ حسین کو یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ حسین مظلوم نہیں تھے پانی سے سیراب ہو کر گئے تھے نا کر گئے تھے یہی بتانا چاہتے ہو نا کل خیامت کے دن مو کیا دکھاؤ گے حسین کے نانا کو تاریخ بدل رہے ہو تاریخ بدل رہے ہو تحقیق کے نام پہ کیا استاد زمن مولانا حسن بنیلوی نے نہیں لکھا خوشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فراد خاک تجھ پر دیکھ تو سوخی زبان اہلِ بیت تین دن کے پیاسوں کو پانی پینے والا بتاتے ہو ظالموں کیا حدیثِ پاک میں نہیں ہے خسائص القبرہ میں نہیں ہے کہ امام بحقی نے نہیں لکھا امام سیوتی نے نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آج میرا حسین خواب میں آ کر کہا آج میرا حسین کربلا میں تین دن کا پیاسہ شہید ہو گیا کتنا ظلم اور کرو گے اہلِ بیت پہ بہرحال ان کی بات چھوڑیے میں ان کا ان کو تو کوئی گنتہ بھی نہیں ہے یہ ڈھائی پرسنٹ کی مینڈکیاں ہیں ان کو کب تک زکام ہوتا رہ گا میں ان کی بات لی کرتا چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات کروں آگا رہو سونا جنگل راہ تندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جھاکتی رہی اور چوروں کی رکھ والی ہے میری اس تقریر پہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے گالیاں ہی سننا ہے لیکن اگر کوئی گالی مجھے دے کر میں حسین پاک کا منظور نظر بن جاؤں تو سستا سودا ہے بہت سستا ہے بہت سودا بہت سستا ہے بہت سستا سودا ہے دے لو گالیاں جی بھر کے دے لیکن میں تو چکھوں گا کربلا کی تاریخ بدلی جائے گی تو میں بولوں گا چاہے اس کے لئے پھر ہمارے ساتھ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ہاتھ سیدوں کے چھموانے کے لئے نہیں ہے یہ ہاتھ تو ہکڑیاں پہننے کے لئے بھی تیار ہیں ان کی محبت میں یہ ہاتھ ہکڑیں جو چاہو کرو ہم تیار ہیں لیکن ہم تاریخ جب تک ہمارا وجود ہے زمین پہ ہم تو تاریخ بدلنے نہیں دیں چلائیں گے ہم چکھیں گے ہم ہاں اس لئے کہ ہمارا ان سے رشنہ ہے آپ کا بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور سب محبت کا نہیں بلکہ مودد کا ہے نبی نے ہمیں مودد کی بات لیکن آپ سے کہتا ہوں اشیار رہنا ایسے چھوڑوں سے وہ ناصبی تمہیں بھی کئی ناصبیت کی طرف نہ لے جائے جدید تحقیق کے نام پہ لا تمہارو ایسی جدید تحقیق کو کہ تحقیق اپنے ماں باپ پہ کر کربلا پہ تحقیق ہو چکی ہے ہمارے لئے صدرالعفاظی نے جو لکھا ہم اس کو حرف آخر مانتے جلال الدین سیوتی نے جو لکھا ہم اس کو مانتے اللامہ عشد القادری نے جو لکھا ہم اسے مانتے ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہم مانتے امام اہل سنت امام احمد ازا خان مہدیس سیبریل ہم اس کو مانتے اب آپ تحقیق کرتے رہو اور اسی میں گلتہ رہو اسی میں مر جاؤ گے اللہ نہ کرے کئی دشمنی اہلِ بیعت میں کرے ہو تو زبان پہ بھی کلمہ آنے میں لالے پڑے گے آج بھی موقع ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہاں میں یہی باتیں کرتا ہوں اس لئے کچھ لوگ مجھے شیعہ بھی کہتے ہیں میں کہا شوق سکو شوق سکو قیامت ضرور آئے گی ہم قادریوں کو شیعہ کہتے ہوں قادریوں کا شیعت سے تعلق کیا ہے اس لئے کہ گوث پاک نے شیعوں کا رد کیا ہے اور شیعہ اتنے ملون ہیں جنہیں شیعہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ گوث پاک کو سید نہیں مانتے ہماری دنیا اور آخرت جس کی نسبت سے وابستہ ہیں اس کی سیادت کا کوئی انکار کرے ہیں ہم ان کے گروپ میں جائیں گے ہمیں کیا تعلق ہے شیعت سے رفضیت سے ہمارا کیا تعلق ہم تو اہلِ بیت کے خانہ ذات گلام ہیں لیکن ہاں آپ کو گالی دینا ہے شوق سے دیلو میں تو یہ کہتا ہوں اگر میں نے اپلٹا میں بھی کہا جب میرے جانے سے اچھا شوق تو یہ ہے کہ میرے جانے سے پہلے ماحول بنایا جاتا وہ تو شیعہ ہو گیا میں نے کہا سر پہ قرآن رکر اللہ کے گھر میں میرے سامنے کھڑا ہو اور جس ٹائپ کا چائے مجھ سے موبائلہ کر لے میں سننی ہوں الحمدللہ اور کسی کے بنانے سے نہیں ہوں الحمدللہ چالیس پشتوں کا سننی ہوں اس پہ بھی موبائلہ کر لو آؤ موبائلہ کرو اس پہ بھی کر لو جس طرح کرنا چاہو کر لو لیکن ہمیں آپ سے تھوڑی سندھ لینا ہے سننیت کی ہمیں تو کربلا والے اور بغداد والے سے لیں ہمیں تو اجمیر والے کی سندھ چاہیے جس کو جو شوق ہو میں تو موبائلے کا چیلنج کر رہا ہوں باپو نے بات چھیڑی تھی آتے آتے رستے میں تو مجھے یاد آگئی تو میں نے کہہ دیا ورنہ میں تو بھونکنے والوں کو توجہ نہیں دیتا میں نے ایک مفقر کا کال پڑھا جب سے میں نے کوئی کسی کو جواب اپنی ذات کے لیے دینا ہی نہیں ہے کیوں ایک مفقر نے کہا تھا کہ اگر راستہ چلنے والا ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارے تو وہ اپنی منزل پہ کب پہنچے گا میری منزل مدینہ ہے میری منزل مدینہ ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے ان تک پہنچنا ہے اور یہ راستہ مسافر کا ہے مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں ایک سفر ہے یہ دعوت و تبلیغ کا وہاں پہنچنا ہے ہم توجہ نہیں دیتے گالیاں دینے والوں کو ہم نے کوئی گالی نہیں دینا شیعہ کہنے والوں کو ہم نے کوئی گالی نہیں دینا ہم نے قویز کہتے کہ ایک دن اللہ کی عدالت ہے اور یہ معاملے میں میں اکیلا نہیں ہوں امام شافعی کو بھی لوگوں نے شیعہ کہا ہمام آزم کو بھی کہا مگدوم اشرت جانگیر سمنانی کو بھی کہا جب میں یہ فیرست دیکھتا ہوں تو میں جاتا ہے یا اللہ کیسی قسمت بتائیں بنائی تُو نے ایسے اچھوں کی فیرست میں میرا نام بھی آ گیا کہ جن پر الزام شیعت کا لگا اہلِ بیعت کی محبت میں اہلِ بیعت کی محبت میں الزام جن پہ لگا مجھ پہ بھی الزام لگ گیا اتنا چھوٹا ہو کر اتنی بڑی فیرست میں میرا نام چلا گیا یہ دن بھی تُو نے دکھانے تھے مولا یہ تیرے کرم کی بات ہے یہ نصیب کی بات ہے اِسَعَادَتْ بَزُورِ بَازُو نِسْتْ اِسَعَادَتْ بَزُورِ بَازُو نِسْتْ یہ سعادت بازوں کے زور پہ نہیں ملتی ہاں الزام لگ رہا ہے تو میں خوش ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے میرا اس کا دور کبھی واسطہ نہیں الحمدللہ میں سنی ہوں چار یار والا سنی ہوں صدیقِ اکبر کو افضل البشر باد الانبیاء بی تحقیق کہتا ہوں اور ہر جمعہ جمعہ کے خطبے میں یہی خطبہ پڑتا ہوں اللہ کا شکر ہے اور میں وہ سنی ہوں امینِ قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں امینِ قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا السلام واسطہ بات دور نکل گئی کچھ جذبات میں باتیں ہو گئی لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے جواب نہیں دیں گے ناجواب دینا ہے ہاں سب دنیا جانتی کون کیا ہے ہم غلام اہلِ بیت کے اور صحابہ کا احترام اور ہم تو کسی بھی صحابی کی توہین کے قائل نہیں حتیٰ کہ حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی جیسی شخصیت کے لئے بھی ہم یہ کہتے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو احتقاد الاحباب میں امام اہلِ سنت نے بیان کیا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو گوث پاک ذردی اللہ تعالی نے بیان کیا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو گریب نواز نے اور محبوبِ لای نظام الدین اولیاء نے بیان کیا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شہبازِ دھکن کھا جا بندہ نواز کے سودراز میں بیان کیا ہم کوئی الگ عقیدہ رکھتے ہیں ماذا اللہ نہیں کبھی نہیں الحمدللہ ہم چار یار والے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جام جسے جو کہنے کہنے دیں شوق سے کہیں اس لئے کہ نعمتیں ملے گی تو حسد تو ہوگا نا ہوگا 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 اور لوگوں کو تلواروں سے زخمی کیا گیا ہمیں زبانوں سے کیا جا رہا ہے کوئی بات نہیں دن ہے جس کے دن ہے تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں ترس کر رہا تھا بات دور نکلی امام حسین کے گھر کا ماحول کیا تھا جب بیبیوں کے ڈپٹے چھین لئے گئے بیبیوں کے ڈپٹے چھین لئے گئے سیدہ زینب کے پاتھ چادر نہ رہی سیدہ زینب نے پتا ہے کیا اڑا اس وقت جب چادر نہیں رہی خیمے جلا دیے گئے تھے جلے ہوئے خیمے کا ٹکڑا سیدہ زینب نے اپنے سر پہ رکھ لیا جلے ہوئے خیمے کا ٹکڑا اس دن اس بیبی کو احساس کیا ہوتا ہوگا جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی حاتم تائی کی بیٹی جب بغیر ڈپٹے کے کنیز بنا کے دربار میں لائی گئی تو میرے نبی نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ گھر کا ماحول تھا ہمارے گھر میں ڈپٹے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے ماحول بنائے اور اب آخری بات حسین اس بادشاہ کا نام ہے حسین اس بادشاہ کا نام ہے جو ان سے وابستہ ہو گیا حسین نے دنیا بھی سوار دی آخرت بھی سوار آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں اس میں بہت عبرت ہوگی آپ کے لئے کئی چیزیں آپ کو اس میں سمجھنے کا موقع ملے گا اہلِ بیعت کے گھر کا ماحول کیا تھا پانچ دن آٹھ دن حتیٰ کہ کبھی نو یا دس دن بھی ان کو بھوکے رہتے ہوئے گزر گئے اس درمیان میں بھی ان کے بچے نے تک کبھی حرام نہیں کھایا توجہ کرنا بات یہ اینڈ کو پہنچ رہی ہے جب کافلہ چلا کوفہ کی طرف بعض لوگوں نے دمشق کے لئے بھی یہ لکھا ہے موریخین کے اپنے اختلافات ہیں کافلہ چلا جب کوفہ کی طرف بی بی پاک سیدہ زینب نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو تو کہا کہ کوفہ لے جا رہے ہیں کوفہ کیا کروگے کہاں بازار گھمائیں گے بی بیوں کو بازار میں گھمائیں کٹے وے سر بازار میں گھمائیں کربلا کے بہت عرصے کے بعد جب سیدہ ملک شام گئی سیدہ زینب انتقال کر گئی ملک شام گئی انتقال کر گئی کیوں بتائیں جب وہ ملک شام میں داخل ہوئیں تو ان کو وہ منظر یاد آ گیا جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ انتقال فرما دی یہ قیفیت تھی ایک بار سیدہ زینب سے کسی نے پوچھا بی بی کوفہ کے کس دروازے سے تمہیں بازار میں لائے گیا تھا کوفہ کے دروازے کوفہ کے بازار کے تو بہت سے دروازے کس دروازے سے تمہیں بازار میں لائے گیا تھا زینب نے کہا کوئی دروازہ باقی نہیں رکھا ایک دروازے سے لاتے پھر دوسرے سے لاتے پھر دیس میں سنے ہمیں بازار میں گھمایا جاتا یہ حال کیا برحال تو جب کوفہ کی طرف وہ کافلہ گیا تو کوفہ کے باہر مضافاتی علاقے میں اس کافلے کو روک دیا گیا کیونکہ کربلا سے کوفہ سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے ابھی بھی حالانکہ راستے سڑک بنی ہوئے لیکن پھر بھی سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے کربلا سے کوفہ تو جب کربلا سے کوفہ لے کر گئے اور پھر بستیوں میں گھماتے لے کر گئے تھے ایسے نہیں ڈائریک لے کر نہیں چلے گئے تھے بستیوں میں گھماتے لے گئے تھے تو ایک اندازہ کے مطابق کموبیش آج دن کا عرصہ لگا تھا آٹھ نو دن کا عرصہ لگا تھا آپ اس کو تحقیق کر سکتے ہیں آج عقل کا دور بھی ہے ٹکنالوجی کا دور بھی ہے موریخین نے اپنی اپنی تحقیق پیش کی لیکن آج آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں اس کاؤں میں روکا بستی میں روکا گھمایا اور اعلان کیا کرتے تھے پتہ ہے ہم لوٹیروں کو لا رہے ہیں ان کے سر کاٹ کے یہ لوگ راستے میں لوگوں کے مال لوٹا کرتے تھے جنگلوں میں لوگوں کے مال لوٹا ان کو لا رہے ہیں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں جب لوگ سر دیکھتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا یہ تو امام حسین کا سر ہے یہ تو قاسم کا شہر ہے یہ سر ہے یہ تو جناب عباس کا سر ہے یعنی انہوں نے جھوٹ بولا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم یہ بولیں گے کہ حسین کا سر آ رہا ہے تو ماحول کچھ اور ہو جائے گا ان کو لوگ ٹکنے نہیں دیں گے نا لانے بھی نہیں دیں گے پورا ماحول خلاف میں کھڑا ہو جائے گا جیسا کہ بعد میں کھڑا ہوا ہی تو اس طرح وہ اعلان کرتے تھے تاکہ سب لوگ آئے وہ منظر دیکھنے تو کوفہ کے باہر کوفہ کے باہر کافلہ رکا اور اب صبح ہوگی کل تو کافلہ اب جائے گا کوفہ میں دن میں اور گھمایا جائے گا شام کو کافلہ رکا اتفاق سے وہ جمعہ کی شام تھی جمعہ کی شام یعنی آٹھ دن تقریباً ہو رہے تھے ایک برقہ پوش عورت آئی دیکھنا ہے گھر کا ماحول تربیت برقہ پوش عورت آئی اور کافلے کو رکا ہوا دیکھا تو اس نے کہا بی بی آپ لوگ قیدی ہو آپ کا گھرانہ کون سا ہے کون لوگ ہو کہاں سے ہو مجھے کچھ نہیں پتا لیکن میں صدقہ لے کر آئی ہوں یہ صدقہ ہے اور میں ہر جمعہ کو صدقہ کرتی ہوں میرے امام کے نام کا میرے امام کے نام کا صدقہ کرتی ہوں یہ صدقہ لو اور میرے امام کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو تو بی بی زینب پاک نے پوچھا ایک برقہ پوش کون ہے تیرا امام تو کہا ابن فاطمہ ابن علی نواس رسول حسین ابن علی میرا امام ہے میں ہر جمعہ ان کا صدقہ کرتی ہوں اور قیدیوں کو مسکینوں کو فقیروں کو بیکاریوں کو کھلاتی ہوں غریبوں کو اور ان سے کہتی ہوں دعا کرو کیونکہ قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی آپ لوگ قیدی ہو نا میرے امام کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں لمبی عمر رکھے سلامت رکھے اتنا سننا تھا سوچو کہ کیا ان کی کیفیت ہوئی ہوگی اور اب بھوک کتنے دن کی ہو گئی تھی کمو بیش تیرا دن کی بھوک کیونکہ سات تاریخ سے پانی بند نا سات تاریخ سے پانی کھانا بند ہے اور راستے میں یہ حالت ہے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں پیپیروں میں زنجیریں ہیں ہاتھوں میں کڑیاں ہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں گرد و گبار آلود جسم ہیں امام زینو لابدین بیمار ہونے کے بعد اونٹ کی ننگی پیٹ پہ ہے بچوں کے ساتھ باند دیے گئے ہیں بچوں کے ساتھ ایسے بندے ہیں اٹھتے ہیں تو بچوں کو تقریف ہوتی ہے تو جھک کر بیٹنا پڑتا ہے یہ حالات کسی ضرورت کے تحت شام کے وقت نیچے اتارے گئے ہیں کہ صبح لے جائیں گے کافلے کو کوفہ میں وہ عورت آئی تو کہا امام حسین کے نام کا صدقہ کھاؤ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے میرے امام کی لمبی عمر کے لئے دعا کرو بی بی زینب پاک کا صبر اللہ اللہ رو پڑی کہنے لگی بی بی اے برکہ پوش حسین سے تمہارا کیا رشتہ ہے کیا رشتہ ہے حسین سے تمہارا جو تو ان کے نام کے صدقے کر رہی ہے لمبی عمر کی دعا کر رہی ہے تو اس عورت نے کہا اے بی بی حسین سے میرا رشتہ کیا ہو سکتا ہے گلامی کے سوا کنیزی کے سوا بات یہ ہے بی بی کہ یہ جو میرا وجود ہے یہ میری زندگی حسین مولا کا صدقہ ہے یہ میری زندگی ان کے صدقے میں کہا وہ کیسے تو کہا کہ میرا بچپنا تھا میرے باپ صحابی رسول تھے اور میں مدینے میں پیدا ہوئی تھی میری پیدائش مدینے میں ہوئی تھی میرے باپ صحابی رسول تھے والد میرے صحابی تھے میں بیمار ہو گئی میرے بچپنے میں تو حکیموں نے جواب دے دیا طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بچی بچے گی نہیں مر جائے گی چند لمحوں کی مہمان ہے اس کے بعد یہ مر جائے تو حکیموں نے جب کہا یہ مر جائے گی اب اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو میرے بابا مجھے اٹھا کر مسجد نبوی ملے گئے اور جب مسجد نبوی ملے گئے تو میرے بابا نے مجھ کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا کہا یا رسول اللہ اب تو سب طبیبوں نے جواب دے دیا ہے میری بیٹی مر جائے گی آقا آپ میری بیٹی کو بچا لے آپ جانے مسیح ہے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے امامِ عالی مقام سے آپ میرا رشتہ پوچھ رہی ہے رشتہ یہ ہے کہ میرے بابا نے نبی کے قدموں میں مجھے ڈال کر کے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کو بچا لے یہ مر جائے گی ابھی یہ باتیں میرے بابا میرے نبی سے کری رہے تھے اتنے میں چاند سا ٹکڑا خوبصورت سا بچہ نبی کے گھر سے نکل کے آیا اور نبی کی گود میں بیٹھ گیا نبی کی گود میں بیٹھا تھا میرے بابا نے کہا یا رسول اللہ میری بچی کو بچا لے میرے آقا نے اپنے اس بیٹے سے کہا حسین اس بچی پہ ہاتھ پھیر دو حسین اس بچی پہ ہاتھ پھیر دو بی بی اے قیدیو جیسے حسین نے میرے وجود پہ ہاتھ پھیرا حسین کے ننے ہاتھ کی برکت تھی اللہ نے مجھے ہر بیماری سے شفا دے دی میں اچھی ہو گئی میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی میرے بابا نے کہا بیٹی جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے تھا کہا بیٹی چونکہ تیری زندگی حسین کے صدقے میں حسین نے تیرے جسم پہ ہاتھ لگایا تھا اور تم نئی زندگی پا گئی تھی اس لئے ہر جمعہ کو میں حسین کے نام کا صدقہ کر کے مسکینوں کو کھلاتا رہا اور مسکینوں سے کہتا تھا میری بیٹی کو زندگی حسین کے صدقے میں ملی ہے اس لئے حسین کی لمبی عمر کے لئے دعا کرو اور جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے تم اس سے کہا بیٹی میں حسین کا صدقہ کرتا تھا لمبی عمر کے لئے دعا کرواتا تھا اس لئے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں جب تو زندہ رہنا جب تک حسین کے نام کا صدقہ کھلاتے رہنا اور دعا کرواتے رہنا کہ اللہ حسین کو لمبی عمر دے اتنا سننا تا بی بی زینب رو پڑی اس عورت نے کہا بی بی قیدی ہو نا دعا کرو میرے مولا کو اللہ لمبی عمر دے سیدہ زینب نے کہا اے خاتون پہلی بات تو ہم آل محمد ہے ہم پہ صدقہ حرام ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے اور سن اب حسین کے نام کا صدقہ لمبی عمر کے لئے نہ دینا اس لئے کہ حسین تو دنیا ہی میں نہ رہا اس کی زندگی تو ختم ہو گئی اس نے چیک مار کے کہا ہائے یہ کیسے ہو گیا تو پھر زینب نے کہا یہ سات سال کی یتیم دیکھ رہی ہے نا یہ کسی اور کی یتیم نہیں ہے یہ تو حسین ابن علی کی یتیم ہے اور آج اس پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس کو صدقہ لا کر دے رہے ہیں لیکن ہم صدقہ کھانے والے ہیں تیرہ دن کی بھوک کے بعد بھی انہوں نے صدقے کو قبول نہ کیا سنیوں آج تم اچھی ڈشوں کی لالچ میں سود کے حرام لکھ میں کھا رہے ہو کربلا سے تعلق کیا رہ گیا ہے آؤ اس کمزور تعلق کو مضبوط کرو اور جس دین کے لئے قربانی دی گئی ہے اس دین پر حمل کرو اللہ آپ کے ان مبارک آنسوں کو قبول کر لیں اللہ ان آنسوں کی سوگات کو قبول کریں مولا حسین کو دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان ٹوٹے پھوٹے آنسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں ہمارا اور ہماری نسلوں کا نام وفادارہ نے اہلِ بیعت میں لکھ لیا جائے اور ہم سب کو دنیا میں انہی کے ساتھ رکھا جائے ان کی محبت کے ساتھ رکھا جائے اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو بھی اہلِ بیعت کی گلامی میں اٹھیں ان کے دامنِ کرم کے سائے میں اٹھیں قتلِ حسین اسلمِ مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہوئے حسین قتلِ حسین اسلمِ مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول تاریخی روایات بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کلِ زمبی واتوبِ لَي وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ